مجھے یہ نہیں سمجھ آئی اپنا بابری مسجد کے اور بھی تو بنا سکتے تھے اور آنے والی دیوالی کو بھی دیوالی بنائیں گے ہلو اسلام علیکم نمستے سریع کال ملکم بیک بیٹھ این ایدر ری ایکشن ویڈیو امید کرتے ہیں آپ لوگ مزے میں ہوں گے تو جیسا کہ خبروں میں چلچا ہے جی آج کل رام اندر کی اپننگ کی گئی ہے ایک دو دن پہلے اپننگ کی گئی ہے اور اس کی جو ڈیکوریشن کی ہے انڈیا والوں نے وہ دیکھنے والی ہے یہ وہ تو نہیں ہے سوری یہ وہ تو نہیں ہے رام اندر جو بابری مسجد کو ڈیمولش کر کے ہم نے لاس ویڈیو پہ ریاکھ کیا تھا وہ ہی مندر ہے اور اس کی اپننگ ہو گئی ہے تو اس پہ ایک بندے نے ویلوگ بنایا تو اس میں سے ہم نے تھوڑی سی ویڈیو اٹھائی ہے تو چلیں پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں سٹے ویڈ ایس رام اندر اپننگ اس کی ڈیکوریشن دیکھتے ہیں اب یہاں تھوڑا قریب میں آ گیا ہوں اور یہاں سے دیکھئے جو سیڑھیاں ہیں اس کے اوپر ریلنگ جو بنی ہے کتنا پہترین طریقے سے پھولوں سے یہ فریش فلاورز ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں سائیڈ سے دیکھوں گا اور آپ دیکھیں یہاں سے یہ جو باکس دکھے گئے ہیں کتنا بڑی اطریقے دیش کو سب کو بنایا ہے اور برام پرٹشتہ کے بعد یہ پیچھے اس کے پاؤں پہ کیوں ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوئے کتنی دیر اس کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے کھڑا رہا ہے تو آپ لوگ مندر کے درستان کا نکلی پوری ویڈیو لاتتا ہے دیکھے گا تو چلیے ہم لوگ مندر کے اندر چلتے ہیں اور ہم نے یہ جو ویڈیو سوٹ کیا ہے وہ دن کا ہے لیکن انٹرو نہیں سوٹ کر رہا تو اس لئے میں آنی سوٹ کر رہا ہوں سب سے پہلے ہم آپ کو باہر کا ویڈیو دکھائیں گے یہ پھول یہ فریش لاور ہے رام مندر کے لیے راستہ جاتا ہے وہ کتنی بھاوے طریقے سے سجائے گیا ہے چلیے ہم وہ پہلے دکھاتے ہیں اس کے بارے رام مندر چلتے ہیں تو اب ایک دن کا یہ ویڈیو ہے اور یہاں پر دیکھیں کتنے بھاوے طریقے سے پھولوں کے دوارا یہاں پر ایک گیٹ ہے وہ سجائے گیا ہے جو رام مندر کے اندر لے کر جاتا ہے یہاں سے جو رام مندر میں سامان ہوگیرا جاتے ہیں جیسے پتھر ہوگیرا وہ یہ اس گیٹ سے جاتے ہیں جو دیکھیں کتنا گجت طریقے سے یہاں بہترین طریقے سے سجائے گیا ہے یہاں سے ہو سکتا ہے پردھان مندر کا گاڑی یہاں سے جائے یا پھر ایک اور گیٹ ہے وہاں سے بھی جا سکتا ہے یا جتنے بھی آتی تھی آئیں گے وہ بھی اس گیٹ سے اندر جا سکتا ہے اور یہاں پر دیکھیں اوم لکھا ہوا ہے جیس ڈیرام لکھا ہوا ہے اور یہاں پر کچھ دوہیں لکھے گئے ہیں اتنا بڑی طریقے سے پھول سے سپس بجائے گیا ہے آپ کو یہاں جو ہوایٹ کلر کی لائٹ دیکھتا ہے یہ رات میں جلے گی اور کئیسا لگے گا چلیے دکھاتے ہیں یہ ہے رات کا بیو دیکھیں کتنا بہترین درکی سے ہوایٹ کلر سے گڑیش جی کو بنایا گیا ہے ہوایٹ پول سے اور یہاں پر دیکھیں کچھ اس طرح سے یہاں پر بھی ہوایٹ پول سے گڑیش جی کو رکھا گیا ہے ابھی رات میں دیکھیں کتنا گجب طریقے سے جب لائٹ یہاں پر جل رہا ہے تو یہاں پر کتنا بڑی آلگ رہا ہے یہاں پر پروبو رام جی کے بالے روپ کو یہاں پر چیترڑ کیا گیا ہے پروبو روپ کے بالے روپ پروبو جی کے بالے روپ اور یہاں پر اوم لکھا ہوئے یہاں پر اور جو پھول اچھے یہ ہندی میں اوم لکھا ہوئے میں ایسا تھرٹی ایٹ سمجھ رہا تھا ایسا نیوز میں آیا تھا قریب پانچ لاکھ پھول یہاں پر بنا ہوا ہے اور دیکھیں گیش نربے اچھا اچھا ایک گیٹ اور ہے اس گیٹ کے تھوڑا سا آگے یہ اس کو بھی میں دکھاتا ہوں سیزی رام چکت سالے سے تھوڑا سا پہلے یہ بھبو گیٹ یہاں پر بنا ہوا ہے کون سے بھبو گیٹ گجان ان کو بنایا گیا ہے پھولوں سے اور دیکھیں کتنے مطلب دھیر سارے گجان ان کو پھولوں سے بنایا گیا ہے اور کتنا بہترین طریقے سے یہاں پر پھولوں سے سجائے گیا ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے دیکھیں کتنا بڑیا طریقے سے پروبو جی کے آنے سے پہلے سجائے جا رہا ہے اور یہاں سے بھگل میں گیٹ ہے جہاں سے مندر کے لیے انٹری ہو سکتی ہے جو فور بیلر ہے وہ بھی جا سکتا ہے وہ بھی جا سکتا ہے مطلب کی سبھی ٹائپ کے گاڑیاں جا سکتی ہے بس لوڈنگ گاڑیاں یہاں سے نہیں جا سکتی ہے یہاں پر وہ گیٹ بنا ہوا ہے اور لائٹیں وغیرہ جو لگیے وہ کتنا بہترین لگا ہے رجانان سوکی نے کلر کے پھول سے کچھ اس طرح سے سجائے گیا ہے اور اوپر یہاں پر اوم لگا ہوا ہے جب یہاں اتنا بہترین طریقے سجائے گیا ہے آپ مندر کے اندر کا کیا نہ جا رہا ہوگا آپ لوگوں کو تھوڑا سا جھلت دکھایا اگر مندر کے باہر روڈ پر اتنا بڑیوں سے سجاوت ہو سکتا ہے تو مندر کے اندر میں کیا ہوگا کیا ہوگا تو یہ سوچ رہے ہوں گے تو چلیے زیادہ سوچیں مت چلیے سیدھا مندر میں چلتے ہیں جیسا کہ میں نے اندروں میں مولا تھا کہ مندر کا بیٹو دن میں سوچ ہو ہے تو چلیے اب دن میں کیا کیا یہاں پر بیوستہ ہو رہی ہیں کئی سی سجاوتیں ہاں پر ہیں چلیے سب کچھ دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ مندر کے سامنے کا بھاگ تو 22 جنوری کو پربوجی آ رہے ہیں اس کے لئے یہاں پر بیک دیوالی جیسے بیوستہ کی جارہی ہے جیسے دیوالی بنا جاتے ہیں وہ ایسے یہاں پر بیوستہ کی جارہی ہے مجھے یہ نے سمجھ آئی اپنا بابری مسجلے کئی اور بھی تو بنا سکتے تھے اور آنے والی دیوالی کو بھی دیوالی منائیں گے یعنی کہ دو بار ہم لوگ اب دیوالی بنانے والے ہیں اس سال اور آگے بھی اسی طرح سے مناتے رہیں گے تو میں ابھی جہاں پر کھڑا ہوں میں پرکوٹے کے جسٹ قریب میں کھڑا ہوں اور یہاں سے سامنے سنگ دار جو دکھائی پڑ رہا ہے اس کو پڑھیاں سے سجائے جا رہا ہے ابھی اور بھی پھولو دیرہ سے بھی سجائے جائے گا ابھی کام ختم نہیں ہوا ہے ابھی تو ایک چھوٹا سب بھی ہو تھا جو میں نے آپ کو دکھا دیا لیکن ابھی کام ہو رہا ہے اب یہاں تھوڑا کدیر میاں گا ہے اور یہاں سے دیکھئے جو سیڑیاں ہیں اس کے اوپر ریلنگ جو بنی ہے کتنا بہترین طریقے سے پھولو سے سجائے گیا ہے اور لائٹیں بھی اس پر لگائی گئی ہیں وہ آپ کو ابھی نہیں دکھ رہا ہوگا وہ رات میں دکھ لے گا اور دیکھئے سامنے گجانن اور سامنے سنگ اور اس کے پیچھے گروڑ دیو اور ہانوان جی کو کچھ اسی طرح سے یہاں پر بٹھایا گیا ہے جو مندر کی دکھا کریں گے اب تھوڑا سا زائد میں میں کھڑا ہوں اور یہاں سے دیکھیں یہ آپ کو چھوٹے چھوٹے باکس یہاں پر دکھائی پڑ رہا ہوں گے اور انہیں باکس میں پھولوں کو بھر کر لائے گیا تھا چلی وہ بھی دکھاتا ہوں کہ اس طرح سے جو پھول ہے وہ باکس میں بھر کر آئے تھے اور مندر کی دکھائی پڑ رہا ہے یہ مندر کا موکھے دوار ہے جس کو میں نے کئی ویڈیو میں بتا رکھا ہے اور یہیں سے مندر میں انٹری ہوگی اس کو سنگ دوار بولتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں سائیڈ سے دکھاؤں گا اور آپ دیکھیں یہ کافی بڑا ہے یہ جو باکس دکھے گئے ہیں بھورے کر آئے کے براؤن کلر کے یہ دبے کس کیس کا اچھا یہاں پہ لوگ پودے لائے گیا تھا جو آپ یہاں پر پیر ہوگیرہ دیکھتے ہیں اس میں بھر کر لائے گیا تھا اور سبھی جگہوں پر اس کو بڑیاں سے سجایا جا رہا ہے آپ دیکھیں یہاں سے مطلب بگل سے کتنا بڑیاں طریقے سے پربوجی کے مندر کو سجایا جا رہا ہے پھولوں سے پیلی پھولے سے ریڈ پھولوں سے اور ہائٹ پھولوں سے مطلب ہر کلر کے پھولے یہاں پر دیکھائی پڑ رہے ہیں ابھی کام ہو رہا ہے جلد ہی کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ تھی جی ویڈیو جس میں دکھایا گیا رام اندر کو بہت اچھے طریقے سے فلاورز کے ساتھ ڈاکوریٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کی رام اندر کی اپننگ ہو رہی ہے جس میں مودی جی آئیں گے اور وہ اپن کریں گے اور اس میں اپنا زیادہ تر پھولوں کا استعمال کیا گیا ہے مطلب پانچ لاکھ پھول اکٹھے کرنا اور پھر ان کو ایسے طریقے سے ڈاکوریٹ کرنا مطلب ایک پوری مطلب ایک پوری لائن میں دونوں سائیڈ پہ لمبی لمبی وہ اپنا پھول کی لڑیاں لٹکائی گئی ہیں جو انہوں میں لکھا ہوا تھا وہ بھی بہت پیارا لکھا ہوا تھا وہ اپنا جو ہندی میں انہوں نے اپنے کلچرل یا فیسٹیول کے وہ لکھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنا پھولوں کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں بعد میں انہوں نے وہ گملے بھی دکھائے ہیں جن میں پودے اپنا وہ لگا رہے ہیں تو اس چیز میں اس مندر میں نیچر کو پھولوں کو وہ بہت زیادہ اپنا انٹروڈیوس کروایا گیا ہے رام مندر کے پیچھے ہسٹری کیا ہے یہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ جو مغل بادشاہ تھا شاہ بابر انہوں نے اس دور میں ان کی مسلمانوں کی حکومت تھی انڈیا پہ تو انہوں نے یہاں پہ کوئی مندر تھا پہلے پانچ سو سال پہلے کی بات انہوں نے مندر گرا کہ پھر وہاں پہ بابری مسجد اپنے نام سے مسجد بنوائی تھی بابری مسجد تو وہ کچار پانچ سو سال کے بعد ان کے گزر جانے کے بعد پھر جو ہے ہندووں کا دور آیا انہوں نے ان کی حکومت آئی اور اس کے بعد پھر یہ کیس چلتا رہا کافی ٹائم پہ کہ پھر کورٹ میں بھی کیس چلا کہ اس کو یہ مندر کی جگہ تھی گرا کر یہاں پہ مسجد بنائی گئی لڑائی چگڑے ہوئے مسلمان ہندو آپس میں ننگے فسادات بہت ہوئے تھے یہ ساری چیزیں چلتے رہے کورٹ میں کیس رہا بیس تیس سال کے بعد پھر فیصلہ آتا ہے یہ جو ہے یہاں پہ پہلے مندر تھا تو مسجد کو گرا دیا جائے اور اس پہ مندر بنایا جائے تو پھر انہوں نے جی سب لوگ جو ہیں انڈیا کے ہندو لوگ وہ آکے بابری مسجد کو گراتے ہیں اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ یہاں پہ رام مندر کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور اس کو یہاں پہ تعمیر کیا جاتا ہے یہ تھوڑی سی ہسٹری تھی جو کہ اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ میرے مائنڈ میں یہ کوئسٹن ریز ہو رہا ہے مسلمانوں کے جذبات کو یا ان کی فیلنگز کو ٹھیس بھی پہنچی ہوگی تو کیا ابھی بھی ہندو مسلمان آپس میں ویسے ہی چڑ رہے ہیں یا ان میں کوئی تھوڑی سی پھوٹ پڑ رہی ہے ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ چاہے وہ ہندو ہوں مسلمان ہوں کرسچین ہوں آپس میں محبت اور بھائی چارے سے رہیں لیکن یہ ایک اپنا آپ کہہ لیں کہ ایک اختلافی چیز ہے جس میں اگر مندر بنتا ہے ناراض ہو جاتے ہیں تو انڈیا میں کیا چاہ رہے یہ بھی ہمیں بتائیے گا تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ رام مندر کا ابھی تک کس کس نے ویزٹ کیا ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایپن کو دبانے نہ بھولیں ملیں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملیں گے